بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ لیپ بام شیئر کروں گی ایسا ہومیر لیپ بام ایف یو ہےو ڈرائی این پیچی لیپ یا آپ کے لیپ کے ران کوئی ڈاگ پیگمنٹ آ گیا ہے ان شورڈ کے آپ لیپ سے ریلی کوئی بھی پرابلم کو فیز کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیپ بہت زیادہ یوسفول ہونے والی ایف یو گائز انٹریسٹی کانیڈی ڈونڈ سے کی پہنی پارٹ اوف ویڈیو اپنے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے سو یہ لیپ بام نریشنگ اینڈ نیوٹریٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ پیور ہنڈر پرسن اورگینک ہے کیونکہ اس میں کوئی پریزر یا ہامفل کیمیکل یوز نہیں کیے گئے بہت کوئی کینیزی میتر کے ساتھ ہم اس لیپ بام کو ریڈی کریں گے جو کہ میل این فیمل ایمن کے بچوں کے لیے بھی ایکول ایفیکٹیو ہے سب اس کو یوز کر سکتے ہیں اسلام علیکم ایفریمان ہم زنیشہ فاطمہ سو آج ہم لیپ بام ریڈی کریں گے جو کہ بہت ہی ایزی اینڈ کوئیک میتر کے ساتھ ریڈی کریں گا اور یہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں ہی آویلیبل ہیں یہ لیپ بام ٹوین ون کا کام کرے گا آپ اپنے لیپ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایمن کے آپ اپنے ڈارک سرکر پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں چلے جی پہلے لیپ بام رانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سب ہلے ہمیں نیڈ ہوگی ایک باولین گریٹر کی میں چاہیے روز وارٹر ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون کے اراؤنڈ ایڈ کرنا ہے روز وارٹر آپ اس میں اپنی نیڈ کے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اب ہمیں نیڈ ہوگی ایک کانچ کے جار کہ اگر کانچ کا جار ہو تو بیسٹ ہے ورنہ کوئی ایسا ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں آپ پلاسٹک کا جار بھی یوز کر سکتے ہو اب ہم اس بیٹر کو اس میں کنورٹ کر دیں گے لک لائک تیس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے اراؤنڈ سیا بٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دیشگی بھی یوز کر سکتے ہیں اور کسٹرائل بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈبل بار میتر کے دور اچھے سے میلٹ کر لینا ہے ہم نے برنر کو آن کر کے فلیم کو میڈیم کر لینا اور ایک گیرہ سا پین لینا ہے ہم نے پینر میں آلموسٹ ٹو گلاس پانی کے ایڈ کرنا ہے یہ ون گلاس ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ٹو گلاس اب ہم نے اس میں کسی سٹینر کو رکھنا ہے اس طریقے سے کوئی بھی آپ کے پاس چھنی ہے آپ اس کو پین کے درمیان میں رکھ دیں اچھے پانی کو آپ نے بوائل نہیں کرنا جسٹ یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو آپ نے اس کانچ کے جار کو اس طریقے سے سٹینر پر یعنی کے چھنی پر رکھ دینا کیونکہ ہم نے اس کو ہلکہ ہلکہ میلٹ کرنا ہے کوک نہیں کرنا جیسے یہ بٹر میلٹ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تمام چیزیں آپس میں یک جہ ہو جاتے ہیں آرموسٹ ٹو سے تھری میٹ میں یہ تمام پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے دیورنگ کا میلٹ آپ نے سپون سے یا ویک سے اس کو ہلکہ ہلکہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ تمام چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں لیجی جنب ہمارا فرس پروسس ہو چکا ہے کمپلیٹ ہم اس میں ایڈ کروں گی بٹمینی ای آئل میرے پاس یہ ہیمانی کا بٹمینی ای آئل ہے آپ کے پاس جو بھی آویلیبل آپ یوز کر سکتے ہو ون ٹی سپون بھر کے ایڈ میں اس میں کروں گی بٹمینی ای آئل کا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیپسل بھی ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ چیسو ایم جی کا کیپسل یوز کر رہے تو ایک ایڈ کرو گے اور اگر آپ چار سو ایم جی کا کیپسل یوز کر رہے تو دو ایڈ کرو گے نیکس میں اس میں ایڈ کروں گی گلیسرین اور گلیسرین کسی بھی چیز کو پریزرف کرنے میں بھی اس کی ہیلپ کرتی ہے اب میں ایڈ کروں گی ایلوی ریجل میرے پاس یہ کو نیچر کا ایلوی ریجل ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ نے مارکٹ بیس ایلوی ریجل یوز کرنا ہے کیونکہ اس سے چیزوں کی شیل فلائی بڑھ جاتی ہے آپ نے پرانٹ کا یوز نہیں کرنا اس سے ہم چیزوں کو زیادہ دے تک سٹور کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ایڈ کرنا ہے الوی ریجل کا جسٹ فریگنس ایڈ کرنے کے لیے یہ میرے پاس لیمان آئل اینڈ روز آئل ہے ان میں سے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہو اگر نہیں ہو تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہو فیوڈ روپس میں اس میں ایڈ کروں گی لیمان آئل کے بکاوز ونٹر ہے اور یہ تمام چیزیں مکس کرتے ہوئے اگر سیا بٹا تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے تو آپ نے اسی گرم پانی پر ایک منٹ کے لیے اس کو اور ہیڈ دے دیں یہ فلیم کون نہیں کرنا اب ہمیں لیمان کو سٹور کرنے کے لیے کسی کنٹینر یا جار کی نیڈ ہوگی میرے پاس یہ فری تھا تو میں یہ یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہو اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اگر کنٹینر کانچ کا ہوگا تو زیادہ بیست ہے اب ہم اس لیمان کو اس کنٹینر میں کنورٹ کر دیں گے دیجی جناب ہمارا لیمان ہو گیا ریڈی ہے آپ نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے یا اور نائٹ کے لیے اس کو ایسے رکھ دینا نیکس دے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یا اچھے سے فریز ہو جائے گا اچھا ونٹر سیزن سٹارٹ ہوتے ہیں ایک کامون پرابلم جو ہم سب کو فیس کرنے پڑتی وہ ہے ڈرائنیس ہماری باڈی سکن لیپس بہت زیادہ ڈرائن ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کی ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ ونٹر سیزن میں ہم پانی کا انٹیک بہت کم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی ڈی ہائیڈیٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں ڈرائنیس کو فیس کرنا پڑتا ہے اس لیے ہمیں اپنی باڈی کو بھی ہائیڈیٹ کرنا ہے پانی کا انٹیک زیادہ کرنا ہے اپنی سکن کو ہائیڈیٹ کرنے کے لیے موسٹرائزر یوز کرنا ہے اور اپنے لیپ کو ہائیڈیٹ کرنے کے لیے لیپ بام یوز کرنا ہے اب میں آپ کو اس کا ٹیکچر چیک کرا دیتی ہوں تو مچ نریشنگ اور موسٹرائزنگ ہے جس اتنی سی امانٹ یہ آپ نے اپلائی کرنے ہوتی یہ ٹوین ون پروڈیکٹ ہے آپ اس کو اپنے ڈرک سکر پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں مل اینڈ فیمل بہت کے لیے ایکول ایفیکٹیو ہے جس اپنے اتنی سی امانٹ لینے ہوتی اور اپنے لیپ پہ اپلائی کرنے ہوتی ویدین ایفیو ڈیز میں آپ کو ویزبل فرق نظر آئے گا سو آپ کے ایک ریکڈ اینڈ چیپ لیپ سوفٹ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کے لیپ کے راؤنڈ جو ڈرک پیگمنٹ آ گیا ہے وہ بھی ریمووو آنا سٹارٹ ہو جائے گا ایفیو لائک تینٹی لیپ بام دن یو گن ایڈ بیٹری جوز یعنی کہ آپ چکندر کا جوز بھی اس لیپ بام میں ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی فوٹ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پنک یا ریڈ کلر کا فوٹ کلر آپ اس لیپ بام میں ایڈ کر سکتے ہیں سو آپ نے یہ لیپ بام لازمی ٹرائے کرنا ہے دن اپنا فیڈ بیک میں ساتھ شیئر کرنا ہے ہوپ یو گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سی ایو سون مائن ایکس ویڈیو تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ